محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ سب کو عید بارک عید کا سکیجول تھوڑا بیزی ہوتا ہے تو اس وجہ سے عید پہ ویلوگ نہیں منتا اور یہ اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ عید کی بہت ساری باتیں میں عید کے بعد والے ویلوگ میں کرتا ہوں پچھلے چند سالوں سے آپ دیکھی رہے ہوں گے سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں کہ عید پر لوگوں نے بغیر ہمبر کے جو کام کیا اس کی وجہ سے غلطیاں کیا ہیں سب سے پہلے چیز یاد ہوگا رمضان میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نیت کا بہت دخل ہوتا ہے اب آپ کروڑوں کا گھر بناتے ہیں لیکن کروڑوں کا پلوٹ لیتے ہیں اس سے کروڑوں کا گھر بناتے ہیں اس میں لاکھوں کا فرنیچر ڈال دیتے ہیں اور جب بات آتی ہے قربانی کی تو سستے سے سستا ایون یقین کیجئے گا بہت سے لوگ کی تو یہ خواہی تھی کوئی بفت میں دے دے اور کروڑ پتی ہیں وہ لوگ کروڑ پتی ہیں تو کیا نیت ہی نہیں تھی قربانی کی صحیح ہوگی نا نیت کی آتی بس جان چھڑائے کسی طرح سے جان چھڑیے تو ایک تو یہ بہت افسوس ہوا کہ لوگ کی نیتوں میں کمزوری آتی جا رہی ہے اللہ ہماری نیتوں کو بھی کامل کرے مجھے نہیں یاد پڑتا ہے عرصہ دراز سے ہم تو پورے سال نیت کرتے ہیں قربانی کی اور اپنے گھر میں بکرے پالنا دمبے پالنا جتنی جگہ ہوتی ہے عرصہ دراز سے اب ابو کے دور سے میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیتوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے کہ بہت زیادہ یہ افسوس ہوا ایڈ کیٹ لوگوں کو دیکھ کر پھر آجاتے ہیں اس بات پر کہ خریداری میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا دوسرے چینل پر یہ میں آپ کو بتا رہا تھا موبائل کی اسپیس فل ہو گئی تھی فالی کر کے دوبارہ سے ایڈ کر رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا پہلے تو سیکھیں کہ پرچیزنگ کیسے ہوتی ہے انیمل کی اگر نہیں پتا تو اپنے ساتھ کوئی ایسا لے کے جائیں میں نے دیکھا کہ لمپی والے جانور بہت زیادہ پرچیز ہوئے بیماریوں والے بہت زیادہ پرچیز ہوئے کئی اور نفس جو ہوتے ہیں جانور میں وہ والے پرچیز کر لیے پھر کئیوں نے مہنگے پرچیز کی یعنی کہ جو محنت ہوتی ہے جانور خریدتے وہ نہیں کی ہم کیمر لے رہے تھے پھلے سال کی بات ہے تو اس بیوپاری نے کہا کھنٹا ہماری بحث چلی تب جا کے محمد اللہ اسے کیمل لیا تو اس نے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی آپ کی خریداری ایسے ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی پسینہ نکلے آپ کا بھی پسینہ نکلے تو پہلی چیز نیتیں دیکھا پھر دوسری چیز پرچیزنگ ایت کے میسیجز کی وجہ سے بیٹری بازد بیٹری کہہ رہا ہوں اسپیس فل ہوا بار بار خالی کرنا پڑا رہا تھا ہم آجاتے ہیں نیت کی بات آگئے پھر پرچیزنگ کی بات آگئے جو میں نے کہا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ جانور خریدتے ہوئے کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے اس میں بھی کمزوریاں ہیں وہ چکے میں وی لاؤگ میں بول چکا ہوں تو میں اس وی لاؤگ میں اس کو دوبارہ نہیں بولنے گا پھر اس کے اگلا مرحلہ آ گیا کہ گھر پہ کوئی انتظام نہیں کیا یعنی کہ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ پورے پورے ایک دو دن جانور جو ہے وہ ان کا بارش میں کھڑا رہا ہے پورے ایک دو دن ایسا ہوا کہ کسی نے اس کو کھانا نہیں ڈالا یا پھر کیا ہوا اپنے کسی جاننے والے کی در جا کے بندوا دیا دوبارہ جا کے حال نہیں پوچھا تو یہ والی ایک کوتہ ہی بہت زیادہ ہوئی پھر کیا ہوا کہ اتنا مہنگا جانور بھی لیا سب کچھ کیا لیکن کسائی جو تھے وہ دیکھ بھال کے نیگے سستے والے موسمی کسائی اور موسمی بھی کچھ ایسے کسائی ہوتے ہیں جنہیں کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو تھے وہ اس میں بھی بچت کے چکروں میں لگے رہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی پھر اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی کوئی پلان نہیں تھا اس بارے میں دکھاوا بہت زیادہ تھا اس چیز میں بہت زیادہ افسوس ہوا جن کی قربانی نہیں تھی کہ جو ڈیٹا میرے پاس آیا سوراب گورٹ منڈی کا اور دوسرا آگے پیچھے جو ہم نے ڈیٹا دیکھا اس کے مطابق کراچی شہر میں سکسٹی پرسنٹ قربانی کم ہوئی ہے بلکل ہم نے خود یہ چیز فیل کی ہے کہ ایسا ہی تھا کہ سکسٹی پرسنٹ قربانی کم ہوئی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیئے تھا کہ جتنے بھی قربانی کرنے والے لوگ تھے وہ تو پورا سال گوشت کھاتی ہیں اور اپنی پسند کا جانور کٹ لیں تو کرنا یہ چاہیئے تھا کہ اپنے ارد گرد کیے چالیس چالیس گھر لے لیتے ہیں جیسے اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو آرام سے ہمارے چالیس پچاس گھر آرام سے ہو جاتے تھے چھوٹے جانور کی بات کرو بڑے جانور پر آلہ پھر کیا تھا جو ہمارا تھوڑا بہت طریقہ کار ہے جو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بہت سارے ساتھیوں نے اپنا لیا اس کا ثواب ہے یقینا ہمیں بھی جائے گا کہ مختلف جگہوں پر جانور زبا کروا دیتے ہیں بہت اچھا طریقہ کار ہے کہ آپ کیا کریں آپ کی حیثیت ہے پانچ جانوروں کی تو آپ نے ایک جانور گھر پر اپنا قربان کر لیا اور بقیہ چار جانور اپنے مختلف جگہوں پر قربان کروا دیتے ہیں تو الحمدلہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ ان والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آتی ہیں لیکن کیا ہے کہ صرف دنیاوی معاملات دکھاوے والے معاملات بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اتنی سے ان کے حیثیتی کے مدرسے میں حصہ ڈال سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بھی نہیں ڈالا کہ ہم تو جانوری نہیں خرید پر اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے لاکھوں کا جانور لینا ہے صحیح ہے جتنے مناسب معاملے میں ہو رہی ہیں واجب پر چیز پوری ہو جائے بلکس صحیح ہے اس چیز کے لیے پھر بہت افسوس ہوا کہ نئی جنریشن جو ہے اس کو بتایا ہی نہیں کیا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں سنتِ ابراہیمی کے بارے میں ان کو ڈیٹیلز دی ہی نہیں ہے بہت افسوس ہے یہ تھی وہ اس کو شغل کے طور پر کر رہے ہوتی ہیں پچھلے سال تک تو میں نے دیکھا کہ جانور کے ساتھ ڈانس بھی کیا جاتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی میں نے اپنے جانور کی تصفیریں شیئر نہیں تھے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے تو اس میں نہیں ہونا چاہیے دکھاوا کیا ہے ویڈیوز ڈال رہی ہیں شیئرنگ ہو رہی ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے نفس ہوش ہو رہا ہے ان کا تو اوورال جو چیز تھی اس عید کی وہ یہ تھی ہم پھر کیا تھا کہ صفائی ستھائی کے بارے میں پلان نہیں کیا گیا ایک تو دیکھیں گورنمنٹ کی درستی جو پلان ہونا وہ ایک علاہدہ ہے لیکن ایک تو آپ کو بھی پلان ہونا چاہیے تھا نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ صفائی کیسے ہو کی اٹھا کر کہاں پھیکا جائے گا چونہ کیسے ڈالا جائے گا کیسے معاملات ہوں گے لیکن نہیں صرف صرف کیا تھا جانور کی خریداری تک کو پلان کیا ہوا تھا وہ بھی یہ تھا کہ پڑوس والے سے بڑا ہونا تھی یہ کونسپٹ ہے ہمارے تک تو بہرحال گزرگی الحمدللہ یہ والی عید بھی گزرگی بہت بہت بہتر تھی ہم نے وہ عید بھی دیکھی تھی کہ جب کراچی میں کیا ہوتا تھا جانور سے زیادہ انسانوں کو مار دیا جاتا تھا کھال لینے کی پڑچی آتی تھی کہتے تھے اگر جانور کی کھال نہیں تو کوئی تمہاری لے لی جائے گی اس لحاظ سے الحمدلہ 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 بہت سکون والی عید تھی لیکن اس کا اپوزٹ کیا ہوا اس دور میں جب ہم نے کھال مستحقین تک پہنچانی ہوتی تھی تو جان جوکھوں پہ کھیل کے ہمیں جانا پڑتا تھا اگر مدرسے میں دینا ہے یا آرمی ویل فیر میں دینا ہے کسی طرح بھی اگر ہم نے دینا ہوتا تھا آج ہم ان کے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے لینے والا افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اوور آل ہم جو ہماری قوم جو پیچھے ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پلان میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کبھی بھی بزنس جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا پلان ناکام ہوتا ہے کسی طرح کوئی انسان ناکام نہیں ہوتا اس کی پلان ہی ناکام ہوتی ہے تو اوورال الحمدلہ خیرہ آفیس اللہ تعالی نے گزار دی بہت سوشل پرک ہوتا ہے ہمارا اس عید پر الحمدلہ الحمدلہ تقریباً دو سو سے زیادہ پوائنٹس پر ہماری ایککیوٹیز ہوتی ہیں اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اچھی ٹیمیں بنوا دی بہت زیادہ بوجھ نہیں ہوتا ہمارے پر ساری چیزیں وہی دیکھ لیتے ہیں صرف کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں وہ میرے دیکھنے کی ہوتے ہیں لیکن الحمدلہ آپ لوگوں کی دعاوں سے بہتر ہو گیا بکیا یہ بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اڑک اڑک کے بہت سارے لوگوں نے ہمارے پچھلے بی لگز کو دیکھتے ہوئے بہت اپنے آپ کو تبدیل کیا الحمدلہ میں نام نہیں لوں گا ان لوگوں کا لیکن انہوں نے ایسی ہی کیا جیسے میں نے آپ سے بھولا کہ ایک جانور گھر پر کٹوایا تو ماشاءاللہ دو دو تین تین جانور مختلف جگہوں پر دبا کروایا انہوں نے پلان کیا ہے پہلے وہ بھی یہی کرتے تھے کہ اپنے رشکداروں کے گھر جانور بندوا دیتے تھے نہ وہاں صفائی کا خیال رکھنا نہ کسی چیز کا دھیان دینا لیکن اب انہوں نے پہلے تھے وہ پلان کیا وہاں تھا کہ کہاں پہ جانور اترے گا کہاں جائے گا اور اس کے بعد صفائی سے اترائے کا انتظام کیا ہوگا بندوں کو ڈیڈی گیٹ کیا جائے گا پھر گوش کی تقسیم کا جو طریقہ کار تھا الحمدلہ بہت ہی کم حد تک انہوں نے گھر میں رکھا بکیا سارا انہوں نے خود مشکت کر کے تقسیم کیا روڈوں پر نکلے غریب واہ کو دیا غریب بستیوں میں گئے اور اتنی دور دور غریب بستیوں میں گئے کہ جہاں عام طور پر کوئی جہاں نہیں پاتا تو یہ بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ کو میں اسی ویسے کہتا ہوں کہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری ویڈیوز پر ویوز کم ہوتے ہیں لیکن مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ اردگرد تبدیلی آ رہی ہے تو جو یہ کترہ کترہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمندر ضرور بنے گا ایک وقت ضرور آئے گا کہ میں حیصل قوم کہہ دو میرے دیکھئے گا طالب دو متاجد و السلام علیکم سمندر ضرور بھی انشاءاللہ 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 سمندر بھی انشاءاللہ